السلام علیکم دوستو کیا حالیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے تو دوستو اللہ کی فضل و کرم سے ہم اپنے آج کی ویلوگ کا کرتے ہیں آگاز میں اپنے کھیتوں پر آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ ان آج کی ویلوگ میں آپ لوگوں کو اپنے کھیتوں کے سیر کروا دی جائے میں آپ لوگوں کو اپنی زمین کا وزٹ کروا دوں کہ ہم نے اپنی زمین میں کیا کیا بھیجا ہے کیا نہیں بھیجا جو بھیجا ہے اس کی افادیت کیا ہے اور ہماری ٹوٹل زمین کتنی ہے تو آئیے دوستو پھر میں آپ لوگوں کو سب کو یہ دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں پھر تو دوستو یہ ہم نے کماد بھیجا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً میں آپ کو سوارا دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا کماد ہے ہم نے چھہلیس بیج بھیجا ہوا ہے جو گنے ہم کھاتے ہیں جو گھڑ کھاتے ہیں جو چینی ہم کھاتے ہیں یہ ساریسی سے بنتی ہے یہ ما شاء اللہ وہاں تک جہاں تک آپ آگے دیکھ رہے ہیں تقریباً یہ چار اکر کی لائن ہے یہ ہم نے سارا کماد بھیجا ہوا ہے اچھا فصل ہے سال بعد آتا ہے اچھے خاصے پیسے دے جاتا ہے زمیندار کے لئے کافی سارا بن جاتا ہے یہ بھی تو میں آپ لوگوں کو آگے تک دکھاتا ہوں تو دوستو وہ سامنے جہاں آپ لوگوں کو کھمبہ نظر آ رہا ہے بجلی والا وہاں تک ہے تقریباً چار اکر بنتی ہیں یہ یہ سارا ہم نے کماد بھیجا ہوا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا بیچ جو ہم نے بھیجا ہوا وہ اچھے آلیس تو دوستو یہ ہے مکہی کی فصل جو چھلیاں ہم شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ اسی سے ہی حاصل ہوتی ہیں یہ ہماری نہیں ہے جب میں آپ لوگوں کو کماد دکھا رہا تھا تو ہماری کماد کے پاس ہی یہ ہمسائیوں نے بھیجی ہوئی ہیں بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ بھی دکھا دوں اب اچھلیاں لگنے میں ٹائم ہے اب اچھلیاں لگی نہیں جب انشاءاللہ لگیں گی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا میں تو فائنلی دوستو میں اپنے ٹیویل پہ پہنچ چکا ہوں تو یہاں ٹیویل کے پاس جو ہماری زمین بنتی ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس اکر بنتی ہے تو ہم نے آٹھ دس اکروں میں کیا بھی جا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تو آئیے چلتے ہیں تو یہ دوستو کپاس ہم نے لگائی ہوئی ہے ادھر یہ اب لوگ دیکھ سکتے ہیں مشاءاللہ ! کافی کلی ہوئی ہے کپاسی تقریباً ہم نے جو برائیٹیاں لگائی ہوئی ہیں وہ جو چار قسم ہم نے بھیج بھیج ہوا ہ simplify اپنی زمین میں تقریباً 8 سے 10 اکڑ ہیں معرود جو ہم نے ساری کپاس لگائی ہوئی ہیں تقریباً دس قسم چار قسم کیوریٹیاں سوری دس قسم بول دیا دس اکڑ ہیں چار قسم کیوریٹیاں ہم نے ان میں بیجی ہوئی ہیں تو یہ ہے اس دفعہ ہم کافی لیٹ ہیں چنائی میں کیونکہ بس کچھ معاملات ایسے آگئے تھے دو دفعہ تین دفعہ موسم خراب ہوا تو بارش آگئی تھی تو ہم چنوا نہیں سکے باقی تقریباً علاقے میں اگر دیکھیں تو سب نے دو دفعہ چنائی کروا لیے ہم ابھی نہیں کروا سکے چونکہ پہلے چنائی کے لیے بندے نہیں ملے ہمیں جب ملے تو پھر بارش آگئی تو پھر اب چنائی ہو رہی ہے پہلی دفعہ ہو رہی ہے تقریباً دو تین ایک کر ہوگی ہے باقی ہو انشاءاللہ ہوتی رہے گی یہ سائیڈو بے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ ہم نے ہر دار لگائی ہوئی یہ جانوروں کے لیے بھی ہوتی ہے جو چھوٹے بکریاں وغیرہ ہوتی ان کے گھاس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تو ان کا بیج بھی بنا لیتے ہیں ویسے کافی لوگ جہاں وہ دیہات میں سے سالان کی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں یہ اب میں کپاس کے دوسرے اکڑ میں آگئے ہوں تو یہ ساری کپاس کھلی ہوئی ہے چنائی نہیں ہوئی تو کافی زیادہ نقصان بھی ہو گیا ہمارا چونکہ چنائی ہو جانی چاہیے اب تک تو تقریباً دو دفعہ چنائی ہو جانی چاہیے ابھی ہماری ایک دفعہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی الحمدللہ دوستو کافی جانور رکھے ہوئے ہیں تو پھر ان کی گھاس کے لیے بھی بندبست کرنا پڑتا ہے تو ہم نے اپنی ٹوٹل زمین سے تقریباً چار اکڑ جو ہیں وہ جانوروں کے گھاس کے لیے مختص کی ہوئے ہیں عام روٹنی میں تو گاؤں میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی فصلوں میں سے جا کے گھاس وغیرہ کر لیتے ہیں لیکن جب جانور زیادہ ہوں تو پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ ایسے گھاس جمع کرنا تو اس لیے ہم نے اپنا ہی گھاس لگایا ہوئے یہ جوار ہے جو آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں جب ہم پہلے گھاس لینے تھے آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک اس کا ڈسکرپشن میں آپ جا کے وہ دیکھ لیں تو یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھائی ہے جوار یہ جوار ہے تقریباً ڈیڈ ایکڑ جو ہے ہم نے وہ جوار کا بھی جا ہوا ہے تو یہ دوستو گھاس ہے جیسے لوسن ہو جاتی ہے ایسا گھاس ہے یہ یہ بھی لگایا ہوا ہے ہم نے تقریباً ایک اکڑ اس کا بھی ہے بھگا یہ ہے بھگا ادھر ہے ادھر ہم نے جنتر بھی لگایا ہوا تھا ڈینچا تو لیکن اب وہ تو ہم پہلے ہی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ ہم گھر لے جا چکے ہیں وہ تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا یہ کپاس کے میں ایک اور اکڑ میں آ چکا ہوں تقریباً دو اکڑ کی لائن ہے ہم نے جو بیج بھی جے ہوئے ہیں وہ چار قسم کے میں نے آپ پہلے بھی بتایا ان میں پہلا جاتا ہے ایس ایس بتیس دوسرا کمانڈو تیسرا سولہ اور آخری جو ہے نوڈ آؤٹ سپریم ایک سو پانچ چاروں بیج بہت اچھے ہیں جیسے بھی زمین ہو تو ماشاءاللہ کافی اچھی ایوری دے جاتے ہیں کسان کا کافی سہارا بن جاتے ہیں یہ تو دوستو یہ جو نا چاولوں کی فصل یہ بھی لگائی ہوئی ہے ہم نے تقریباً ایک بھی گئے دوستو یہ بھی ہمارے کپاس کی فصل ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تقریباً ہم نے جو ہے وہ دس اکڑ کپاس کے بھیجے ہوئے ہیں یہ میں برکل سنٹر میں آکے بنا رہا ہوں تو یہاں بھی ابھی تک چنائی نہیں ہوئی چونکہ جو چنائی ہو رہی ہے وہ گھر کے نزدیک جو زمین ہے وہاں پہ چنائی ہو رہی ہے تقریباً دو تین اکڑ ہے وہاں پہ بھی تو چنائی ادھر ہو رہی ہے یہاں پہ ابھی چنائی شروع نہیں ہوئی جب وہاں کملیٹ ہو جائے گی تو پھر یہاں بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں دوستو کپاس کافی زیادہ کھولی ہوئی ہے اب اگر اس کی چنائی نہیں ہوگی تو چند دن دکھ پھر یہ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں تو دوستو یہ جو گھر کے پاس زمین ہے وہاں بھی ہم نے کپاس بھیج ہوئی وہ جو سامنے آپ کو لائن میں چار تین چار درخت نظر آ رہے ہیں وہاں تک یہ کپاس ہے یہ ساری عالم اللہ ہماری ہے اور اگر میں آپ لوگوں کو ادھر دکھاؤں تو یہ چھے کنال ہے اور وہ جو سامنے آپ لوگوں کو گھر نظر آ رہا ہے یہ الحمدللہ ہمارا ہے اگر روڈ کی دوسری سائٹ روڈ کی دوسری سائٹ دیکھیں تو یہ کماد ہے ہمارا جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھایا ہے موسیقی